بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم مقاصد شریعہ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر چوالیس ہے آج کے سبق کا عنوان ہے رفع حرج و دیگر سے متعلق قواعد آج کے سبق میں ہم رفع حرج اور دیگر امور سے متعلق جو قواعد ہے وہ ذکر کریں گے پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر چوالیس میں ہم مقاصد شریعہ سے متعلق مختلف قواعد ذکر کر رہے تھے تو پچھلے اسبق میں بھی چند قواعد کا ذکر ہوا آج کے سبق میں ہم رفع حرج سے متعلق جو قواعد ہے اور جو باقی قواعد ہے وہ ذکر کریں گے چنانچہ رفع حرج سے متعلق یعنی حرج کو رفع کرنا شریعت کے پیش نظر یہ ہے کہ انسان کو تکلیف نہ ہو اس کو حرج نہ ہو تو حرج کے رفع اور اٹھانے سے متعلق کون سے قواعد ہے تو ان میں سے ایک قاعدہ ہے قاعدہ نمبر ایک لا یجیزو تکلیفو مالائی اتاق تکلیف مالائی اتاق جائز نہیں ہے یعنی اے سے اس طرح کسی کو مکلف بنایا جس کی اس کی طاقت نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو مکلف بنایا ہے تو اس قدر مکلف بنایا ہے جتنے اس کی طاقت میں ہیں لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کی طاقت میں نہ ہو اس کو اس کو مکلف بنایا جائے تو اس طرح انسان کے اصول بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو اس چیز کا مکلف نہیں بنائیں گے جو اس کے طاقت میں نہیں ہے دوسرا قاعدہ ہمارے پاس ہے تکلیفات شرابیں اعتدال ہوتا ہے یعنی شریعت جب کسی کو مکلف بناتا ہے تو وہ درمیان راستے اور اعتدال والے کو اختیار کرتا ہے تیسرا قاعدہ ہمارے پاس ہے زیادہ حرج کو شریعت نہیں چاہتی یعنی بہت زیادہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا اس کا شریعت انکار کرتی ہے شریعت کسی کو بہت زیادہ حرج اور تکلیف میں مبتلا نہیں کرتی تو بہرحال یہ رفع حرج سے مطالق قواعد تھے قاعدہ نمبر چار ہے از ضرورات و طبیح المحضورات یہ تو بہت مشہور قاعدہ ہے کہ ضروریات جو ہے یہ ممنوع چیزوں کو بھی مباہ قرار دیتی ہے ضرورتوں سے ممنوع کام بھی جائز ہو جاتے ہیں اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے بہت زیادہ ہیں شراب پینا جائز نہیں ہے اس طرح مردہ جانور ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہے لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ جائز ہو جاتے ہیں پانچوہ قاعدہ ہمارے پاس ہے الحاجتو تنزلو منزلت الضرورتی عامتن کانت او خاصتن حاجت بمنزل ضرورت کے ہے یہ بار بار مقاصد شریع میں دو الفاظ آتے ہیں ایک ضرورت اور ایک حاجت ضرورت تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو حاجت اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کام تو ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ تکلیف لازم آتی ہے تو علم مقاصد شریع میں حاجت کو بھی ضرورت کے بقدر ضرورت کے درجے میں لاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی حکامات تبدیل ہوتے ہیں قائدہ نمبر چیہ ہمارے پاس ہے عادت محکمتن یا العرف ملزمن عادت جو ہے یہ فیصلہ کرتی ہے اور عرف جو ہے یہ چیز کو لازم کر دیتی ہے یعنی عرف و عادت کے مطابق فیصلہ ہوگا یعنی کسی چیز میں جو فیصلہ کن چیز ہوگی وہ عرف کو ہم قاضی بنائیں گے عرف کو ہم فیصلے کا سبب بنائیں گے اور عرف سے مطالق جو مباعث ہے اس میں اس کی تفصیل ذکر ہوتی ہے یعنی شریعت کے وہ امور جو عرف و عادت سے مطالق ہو یہ عام زندگی کے امور جو عرف و عادت سے مطالق ہو تو اس میں ہم عرف کے عرف کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے ساتوے نمبر پر ہمارے پاس قائدہ ہے الاستصحاب استصحاب کا جو قائدہ ہے اس پر بھی عمل ہوگا اور استصحاب کہتے ہیں کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کے مطابق امور کو سر انجام دینا یہ بھی فیصلے کا ایک طریقہ ہے استدلال کا ایک طریقہ ہوتا ہے عام طور پر تو استدلال کے ہمارے پاس جو طریقے ہیں وہ قرآن حدیث اجماع قیاس ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالہ دلائل میں سے کوئی دلیل وہاں نہیں چلتی تو ہم اس جگہ پر پہلے سے جو طریقہ چلا رہا ہوتا ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں تو اس کو استصحاب کہتے ہیں رفع حرج سے مطالق قوائد تو پیچھے ذکر ہو چکے ہیں یہاں مقاصد المکلفین اور انجام سے مطالق چند قوائد ذکر کرتے ہیں نمبر ایک قائدہ ہمارے پاس ہے المقاصد والیعتقادات معتبرتن فی التصرفات والعبادات والعبارات کباہی معتبرتن فی التقربات والعبادات کہتے ہیں مقاصد اور اعتقادات کا اعتبار ہے تصرفات اور عبارات میں بھی جس طرح کے تقربات اور عبادات میں بھی ہیں یعنی مقاصد جس طرح عبادات میں معتبر ہے اس طرح تصرفات میں بھی معتبر ہے یعنی جیسے کہ مقاصد شریعہ عبادات سے متعلق اور قرب والی چیزوں سے متعلق اس میں مقاصد اور اعتقادیات کا اعتبار ہے تو اس طرح جو انسانی دیگر امور ہے اور اسی طرح جو علماء کرام کی عبارات ہے اور تعبیرات جو ہے اس میں بھی مقاصد کا اعتبار ہوگا دوسرے نمبر پر ہمارے پاس قائدہ ہے من ابتغا فالتکالیفی ما لم تشرع لہو فعملہو باطل جو تکلیفات شریعت میں غیر مشروع طریقہ اختیار کرے اس کا عمل باطل ہوگا یعنی شریعت نے جن چیزوں کا ہمیں مکلف بنایا ہے اگر اس میں غیر مشروع اور ناجائز طریقہ اختیار کرے اور تو اس کا ہی عمل باطل ہوگا تیسرے نمبر پر ہمارے پاس قائدہ ہے البعاملتو بنقید المقصود الفاسد یہ مشہور قائدہ ہے کہ مقصد کے الٹ کام کرنا تو یہ جائز نہیں ہوگا جیسے مثلاً اس کی مثال عام طور پر یہ دی جاتی ہے کہ شریعت نے بیٹے کو والد صاحب کی طرف سے وارث بنایا ہے اور اسی طرح والد صاحب کو بیٹے کی طرف سے وارث بنایا ہے وراثت کے جو قوانین ہیں وہ اپنے پڑے ہوں گے کہ کون کون سا قریبی رشتدار وہ وارث بنتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اٹھ کر اپنے مورس کو قتل کرے تو اب وہ پھر میراث سے محروم ہو جائے گا کیونکہ اس نے مقصد کے الٹ کام کیا ہے تو شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے شریعت نے اس بیٹے کو جو والد صاحب کی طرف سے وارث بنایا ہے تو یہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ اس کا قریبی رشتدار ہے اور یہ اس کا زیادہ حق دار ہے لہٰذا اس کو اس کا حق ملے گا لیکن جب اس نے اس مقصد کے الٹ کام کیا اور اس کا خیال نہیں رکھا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا تو اب اس کو اس کی طرف سے بیراث نہیں ملے گی یہ تیسرا نمبر قائدہ چوتا نمبر قائدہ ہمارے پاس ہے المقاصد الشریعہ تمنع التحیر مقاصد شریعہ ہیلہ کو منع کرتا ہے یعنی مقاصد شریعہ میں آپ نے مقاصد کو پہچان لیا ہے کہ مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ہیلہ یعنی ہیلے کے ذریعے سے کوئی کام سر انجام دینا تو ہیلہ کو منع کرتا ہے کیونکہ ہیلہ کے ذریعے سے انسان چالاگی کرتا ہے اور وہ مقاصد کو نظر انداز کرتا ہے تو مرحل یہ مقاصد شریعہ سے متعلق قواعد چل رہے تھے جس میں مقاصد المکلفین اور انجام سے متعلق قواعد تھے تو ان میں سے چند قواعد آخر میں اور ذکر کی جاتے ہیں ایک قائدت الاستحسان ہے استحسان آپ حضرات کو معلوم ہوگا اصول فقہ میں اس کو خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے قیاس اور ایک ہوتا ہے استحسان یعنی جب ہم کسی چیز میں فیصلہ کرتے ہیں اور وہاں میں ایک قیاس نظر آ جائے تو اس کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں لیکن زیادہ غور و فکر کے بعد ہمیں ایک اور قیاس نظر آ جائے جو زیادہ قوی ہو تو اس کو استحسان کہتے ہیں تو استحسان کسی چیز کو اس کا لوگوی مانا تو کسی چیز کو اچھا جاننا لیکن استلاحی معنی یہ ہے کہ قیاس جلی کے بعد ہمیں ایک قیاس خفی نظر آ جائے جو اس سے قوت میں زیادہ بہتر ہے تو اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یہ بھی ایک قائد قائدوں میں سے ہیں اور اسی طرح دوسرے نمبر پر قائدہ ہے قائدت مراعات الخلاف یعنی اختلاف کی رعایت کا خیال لکھنا یعنی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کئی مسائل میں فقاہ کرام کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو مقاصد شریعہ میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ انسان دوسرے کے جو اختلافات ہیں اس کی رعایت رکھے اگر کوشش کرے کہ دوسرے کے جو اختلاف ہے اس میں اختلاف میں نہ پڑ جائے اور اس سے انسان نکل جائے تو یہ بہت اچھی صورت ہوتی ہے یعنی بلا وجہ اختلاف مول لینا یہ درست نہیں ہے تیسے نمبر پر ہمارے پاس قائدہ ہے القواعد المشروع بالاصل لا ترفوها لعوارض الخارجی قواعد مشروع کو عوارض خارجی نہیں اٹھا سکتی یعنی جو قواعد شریعت کی طرف سے مشروع ہو تو اس میں جو خارجی عوارض آ جائے تو اس کی وجہ سے جو اصل چیز ہے وہ نہیں اٹھتی اصل چیز اپنی جگہ پر برا قرار رہے گی البتہ معنی کی وجہ سے کوئی وقتی ہم حکم لگا سکتے لیکن ہر جگہ یہ سر تو پھر ہر چیز میں کوئی نہ کوئی موانے پیش آ سکتے ہیں تو اس موانے کی وجہ سے ہم اصل چیز کو نہیں اٹھا سکتے اصل حکم کو دور نہیں کر سکتے ورحال آج کے جو ہمارا سبق تھا سبق نمبر چوالیس اس میں ہم نے مقاصد شریعت سے متعلق جو زیلی قواعد ہے اس میں سے کئی قواعد ہم نے ذکر کر دی جس میں قواعد و رفع حرج ہم نے ذکر کیا اور اسی طرح قواعد مقاصد قواعد معالات الافعال کو ہم نے ذکر کر دیا اور دیگر قواعد بھی ہم نے ذکر کر دی اگلے سبق میں ہم مقاصد شریعت کی اقسام اور تعداد سے متعلق مسئلے پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی